سرکاری ملازمین اپنا بندوبست کر لیں سرکاری ملازمین اس وقت آسان ٹارگٹ ہیں پی اینڈ پینچن کمیشن نے نئی سفارش کر دی ہے اس کے حوالے سے آئے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاروں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ایمپلائز نیوز نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں پی اینڈ پینچن کمیشن کی سفارش کے حوالے سے ایک نیوز آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہوں کہ پی اینڈ پینچن کمیشن نے کون سی سفارش کی ہے اس سفارش کے تحرشن ختم نہیں بھٹتی ہے بغیر پینچن کے اور مجودہ ملازمین کے لیے کانٹریبوٹری سسٹم لے جائے پینچن اخراجات پانچ سو ارب اگلے دس سال میں ایک ہزار ارب ہو جائیں گے پی اینڈ پینچن کمیشن نے مستقبل میں سرکاری ملازمین کے لیے پینچن کا نظام ختم کرنے کی سفارشات پیش کی ہیں کمیشن نے تجویز دیا ہے کہ موجودہ آسامیوں کے خالی ہونے کے بعد نئی بھرتیوں کو بغیر پینچن نظام پر منتقل کیا جائے اور محض تنخواہوں کی بنیاد پر بھرتیاں کی جائیں رپورٹ کے مطابق مستقبل میں وفاقی وزارتوں ڈویزنوں اور محکموں میں نئی تخلیق اردہ آسامیوں پر بھرتیاں کانٹریکٹ اور پینچن کے بغیر کی جائیں کمیشن نے موجودہ ملازمین کی تنخواہوں میں پینچن کانٹریبوٹری سسٹم مطارف کرانے کی سفارشات دی ہیں کمیشن نے تجویز دی ہے کہ موجودہ ملازمین کی تنخواہوں کا ایک مقصود حصہ پینچن کانٹریبوٹری سسٹم کی عمد میں کیا جائے جس سے پینچن کے اخراجات میں کمی لائے جائے گی کمیشن نکاہ ہے کہ پینچن قومی خزانے پر بوجھ ہے اور بجٹ خسارہ میں اضافہ کی بڑی وجہ ہے کمیشن کے مطابق موجودہ پینچن اخراجات پانسو ارب روپے ہیں جو آئندہ دس سال میں ایک ہزار ارب روپے سے تجاوز کر جائیں گے تاہم نیا نظام نافذ ہونے کے بعد موجودہ پینچن دس سے پندرہ سال میں ختم ہو جائے گا اور بجٹ خسارہ میں کمی ہو جائے گی یہ تی پی این پینچن کمیشن کی نئی سفارش امید کرتا ہے انفارمیشن کی حد تک آپ پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے اللہ حافظ